آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما تھے صحابہ آپ پاس بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ابھی ایک آدمی مسجد میں داخل ہوگا کہ جو جنتی ہوگا تو ایک آدمی آیا دوسرا دن ہوا آپ نے پھر فرمایا کہ ایک آدمی ابھی آئے گا کہ جو جنتی ہوگا پھر تھوڑی دیر بعد وہی آدمی داخل ہوا تیسر دن ہوا پھر وہی آدمی آیا ایک صحابی جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو صحابی کے پیشے چل دیئے اس آدمی کے پیشے چل دیئے اس کے گھر میں گئے اور اس کے ساتھ رہے تین دن تک اس کے پاس رہے اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس کے جنت والے کیا عمل ہیں یہ کیا کام کرتا ہے کہ جسے نبی کریمہ ہر روز اس کے بارے میں جنت کی بشارت خوشخبری دے رہے ہیں تو دیکھا کہ اس کا کوئی اتنا خاص عمل نہیں ہے وہی فرائض وہی اہمی باتیں جو مسلمان کرتے ہیں وہی کر رہا ہے تو تیسر دن وہ صحابی اس سے پوچھتا ہے جو اس کا پیچھا کرنے والا تھا کہ نبی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں بار بار کہتے رہے کہ ایک آدمی آئے گا جو جنتی ہوگا اور تم تھے میں دیکھنے آئے ہوں کہ تم کیا کرتے ہو تو انہیں کہا کہ جو تم نے مجھے دیکھا ہے میں ایسے ہی ہوں ہاں میرے عامال ظاہری طور پر تو یہی ہے جو تم کو نظرائے ہیں ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کبھی کسی مسلمان کے بارے میں کوئی برا خیال نہیں ہوتا کوئی بدغمانی نہیں ہوتی کوئی کینہ بغض نہیں ہوتا میرے دل سبھی مسلمانوں کے لئے صاف ہوتا ہے ہاں یہ بھائیوں وہ چیز کہ جو جنتوں کو لے جانے والی ہے